بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ معزز ناظرین و سامین توبہ اللہ کا حکم ہے توبو اللہ قرآن مجید میں اور توبہ کوئی بنیگاروں کا شیوہ نہیں ہے جسرہ نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے بین ہی بالکل اسی طرح توبہ اپنی ذات میں عبادت کا رنگ رکھتی ہے بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ بکی عبادت گناہوں کو معاف کرانے کی تاثیر رکھتی ہیں یہ عبادت اپنے اندر گناہوں کو نیکی بنانے کی تاثیر رکھتی ہے اس لئے سے عبادت کی بھی امام عبادت ہے نفس قطعیہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ اگر تم توبہ کروگے صحیح توبہ جس کو سورہ تحریم میں توہو الی اللہ توبت النسوحہ کہا گیا تو ہم اس عبادت کی وجہ سے ہم تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اب توبت النسوح کیا ہے تو گزشتہ بیان میں میں نے ارز کیا تھا کہ پہلی شرط ہی ہے توبت النسوح کی جذبہ ندامت کے ساتھ احساس ندامت ہو ایک کیفیت ہو ایک دکھ ہو ایک کرب ہو ایک ندامت ہو ایک تاثف ہو یہ کیوں ہوں گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے کبھی کبھی ہمیں کسی محسن کی حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے فلان محسن ویروان مربی میرے استاذ میرے شیخ کے حوالے سے یہ کیا تو ہمیں ایک اندر سے گھن لگ جاتا ہے دیمک لگ جاتی ہے کرب ہوتا ہے یہ کیا کیا میرے بچے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اپنے آپ سے کوئی ہو جاتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے دوسری صفت جو طوبت النسو کے لئے لازم ہے طوبہ کو طوبت النسو بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ماز طوبہ نہ ہو کہ یا اللہ طوبہ میری طوبہ میری طوبہ میری طوبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بلکہ دوسری چیز یہ ہو کہ ہر آدمی کے اوپر بالے ہونے کے بعد کچھ فرائض اللہ ڈالتے ہیں ہم جو عبد ہیں عبد غلام کو کہتے ہیں غلام فرائض اور ذمہ داریوں میں جکڑی مخلوق کو کہتے ہیں ملازم اور غلام کی حدیں آپس میں ملتے جلتی ہیں ملازم سیروینٹ جوب کرنے والا جس طرح اس کے اوپر ذمہ داریوں ہوتی ہیں آنے کی جانے کی ڈیوٹی کام کرنے کی کام کی نویت کی وقت کے دورانیے کی ایک یونی فارم کی اس کا ایک باس ہوتا ہے ایک ماتات ہوتا ہے ایک جگہ ہوتا ہے کئی ذمہ داریوں کے بیچ میں گھیرا ہوا ایک انسان ملازم ہوتا ہے تو ملازم سے ہنڈر ٹائم زیادہ ذمہ داریوں میں گھیرا ہوا یہ غلام ہوتا ہے اور ہم غلام ہیں ہر شخص بالک ہونے کے بعد اس کے اوپر کچھ نو کچھ فرائض ذمہ داری ہیں آپ پروردگار عطا کرتا ہے اس کے سٹیٹ ہے اس کے جینڈر اس کی معاشی حیثیت معاشرتی حیثیت سماجی حیثیت کی حوالے سے لہذا توبہ کرنے والے کو دوسرے اس بات کا خیال لکھنا چاہئے کہ میرے اوپر کئی ایسا دنی کچھ فرائض میرے ذمہ کب میں بالے ہوا تھا نائنٹی فارٹی سیکس میں یا فیفٹی سیکس میں یا ایٹی فائی میں یا انیس سب بانوے میں میں بالے ہوا تھا تو بالے ہونے کے بعد نماز کا فرض میرے اوپر لازم ہو گیا تھا ایسا فرض ہے جو کس صورت ٹلتا نہیں سفر میں گھر میں بیماری میں صحت میں مسروفیت میں فرصت میں بڑھاپے میں جوانی میں مشہولیت میں آرام میں میرے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں یعنی یہ بھی توبت النسو کا لازمی سہ کہ آدمی سب بات کا حساب لگا ہے کہ انیس سو بانوے میں یا انیس سو اکانوے میں نوے میں میرے اوپر نماز فرض ہوئی تھی اور میں نے نماز شروع کی وہ دوزار سولہ میں یہ دوزار سولہ کے جو چھبیس سال بنتے ہیں یہ کہاں گیا تو ان چھبیس سال کی قضا نمازوں کا احتمام کرے علماء سے پوچھے میں اس کا کیا کروں صدقہ دوں اس کا جرمانہ دوں یا اس کو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز دو نمازیں ادا کرنا شروع کروں تو نمازیں ادا کرنا فرض ہے ایک ادمی فریض ادا نہیں کرتا بالک تھا اللہ نے سرمیدی حج فرض تھا تو حج نہیں کر رہا کسی مجبوری کی بنا پر بیٹی کی شادی ہے بیٹے کی شادی ہے حج کا فرض ہونا بیٹے بیٹی کی شادی کی وجہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جس طرح ایک آدمی کہے کہ میرے بیٹے کا ولیمہ تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا تو نماز اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے بیٹے کا ولیمہ میں شمولیت یا بارات میں شمولیت فرض نہیں ہے نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح میں اگر بیٹی کی رخصتی میں رخصتی میں شمولیت فرض ہے اس طرح ایلائی کلمت اللہ میرے پر فرض تھا دین مٹتا رہا قرآن پہ موسیقی روز بروز غالب آتی گئے خلافت پہ جمہوریت غالب آتی گئے تجارت پہ سعود غالب آتا گئے سج پہ جھوٹ غالب آتا گئے حیاء پہ بے حیائی نقاب پہ بے نقابی پردہ پہ بے پردگی سنت پہ بجت توحید پہ شرک یہ بے دینی کے لوازمات اور مظاہر غالب آتے چلے گئے دین پر اور میرے سامنے منظر تھا مسجد ویران ہو رہی ہیں سینم عباد ہو رہی ہیں قرآن مکفل ہوتے چلے جارہے ہیں درازوں کے اندر اور یہ ادا برز جواب برز پھیلتے چلے جارہے ہیں تعلیم کے نام پر ایک عالمی طور پر مذبہ خانہ عذاب خانہ زنا خانہ کو روای دیا گیا کمبائن ایڈوکیشن کے نام پر کمبائن ایڈوکیشن زنا خانہ جہاں سے زنا کی ترقیب ملتی حرام ہے کفر ہے تو اس کا میرے ادارے اس کفر سے اس غلازہ سے اس حرام کام سے اس قبیرہ کام سے اس زنا خانہ سے اس مذبہ خانہ سے روز بروز بھرتے چلے گئے سود کے منظر بینکوں کے روپ میں زمین پر کھڑے ہو گئے اور یہ سود کا کربار ہوتا ہے عورتیں رکاسہ بن گئے فلمی گلوکاروں کو جو کربٹ لوگ تھے ان کو اس تارہ کہا جانے لگا عیاش لوگ رہنما بننے لگے قبیلے کے سردار قبیلے کے کمینے ترین لوگ تھے اسمبلی میں پہنچنے والے دین سے مکمل ناغا تھے کی پوسٹ پہ جانے والے اخلاقیات سے خالی تھے تو یہ منظر میرے سامنے تھے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے عبادات دریابرد ہو رہی ہیں معاملات ہوا میں تعلیل ہو رہی ہیں معاشیات زبا ہو رہی ہے معاشرت زر ادام آ رہی ہے یہ سارے میرے ذمہ یہ فرائض میں سے ایک فریضہ تھا کہ میں اس میٹے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرو بے دینی کے سہلاب کے آگے بند بند ہو اپنی دانست میں کول میں زبان میں ہاتھ میں کسی حوالے سے اور میں یہ خاموش تماشاہی یا گنگ شیطان کی طرح ان مناظر کو دیکھتا رہا اور اپنے کام میں اپنے کھیتی میں اپنے دفتر میں دکان میں اپنی پرموشن میں اپنے رزق روزی کے اضافے میں لگا رہا میرے کان پہ جون تک نہ رینگی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا چمن اجرتا چلا جا رہا ہے باغیچہ خزان کے ضد میں شاخیں ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں قدریں مرتی چلی جا رہی ہیں گنچے پھل پھول گرتے چلی جا رہے ہیں اور مجھے اس کی پروابی یہ بھی توبت النصو میں شامل ہے کہ کب سے میری آنکھوں نے شعور پگڑا تھا اور میرے ہاتھوں میں طاقت آئی تھی جب میں نے دیکھا تھا کہ برائی چاروں شانیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں اور میں نے اس کے لئے کچھ نہ کیا بہین ہی میرے اپر زکاة فرض تھی غریبوں کا رزق میرے گھر میں بچتا ہوا قدرت نے جمع کر رکھا تھا اور میں اس رزق کو نئے موبائل میں نئے کار میں نئے مکان میں نئے پلات میں دیوار کے ٹائلوں میں نئے جوتے کپڑوں میں خرچ کرتا رہا کب سے زکاة فرض تھی اور کب سے عشر فرض تھا سو من آباد فصل میں پانچ من اللہ پاک نے کہا تھا دو میرے نام پر ہزار میں سے پچاس من کون سی رقم تھی فروای کوئی نہیں تو کتنے عرصے سے میں لین لڑ ہوں اور گندم لے کے گھر جا رہا ہوں گنہ لے کے گھر جا رہا ہوں پھل لے کے اور عشر نے ادا کرتا زکاة نے ادا کرتا اسی طرح جو فرض ہر آدمی کے ذمعے ہیں ناظرین اور یہ ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن ہر آدمی کو تاجر کے فرض اور ہے کاشتکار کے فرض اور ہے حکمران کے فرض اور ہے جج کے فرض اور ہے ملازم کے فرض اور ہے اور بنیادی اہم ترین شبہیات پہ بیٹھنے والے اداروں کے لیو ڈی سی کے فرض اور ہے سفائی کا اور ہے کمیشنر کا اور ہے ایس پی کا اور ہے وی سی کا اور ہے اگام پروفیسر کا اور ہے تو یہ جو فرائض میرے ذمہ تھے توبت النصو میں سیدنا علی رضی اللہ فرما رہے ہیں اس بدو کو کہ اللہ کے بندے ان میٹے ہوئے فرائض کو بھی زندہ کرو اور جو فرائض تمہارے ذمہ تھے ان کو پورا کرو پہلی فرصت میں حج کرو پہلی فرصت میں صاحب کا ماضی کی زکاة کلکولیشن کر کے مستق لوگوں کے کروں تک پہنچو زمین کا عشر جب سے فرض ہوا تھا دینا شروع کرو آج پہلی فرصت میں کوشش کرو کہ جو گرد و پیش میں ہاتھ سے زبان سے برائیوں کے آگے روک سکتا روکو نہیں تو یہ ریلہ بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سیلابِ بلا میری چار دیواری سے آکے ٹکرائے گا یہ آیاشی فہاشی اور یعنی یہ ایک وقت آئے گا کہ میرے بچوں پہ بھی آکے دستک دیکھیں اچھا ناظرین دکھ یہ نہیں ہے کہ نئی نسل بگڑ رہی ہے دکھ یہ بھی ہے کہ آنے والی نسلوں کو بگڑوے والدین مل رہے ہیں بگڑی ہوئی نسل آنے والی نسل کی والدین ہے تو جس نسل کو یہ والدین ملیں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو تو دین کا اشارہ بھی نہیں ہوگا مدر پدر ازاد ماما ڈیڈی نسل جن کو اول طاقت کچھ پتے نہیں ہے تو یہ دوسری شرط ہے کہ فرائض کو زندہ کیا جائے پھر اس کے بعد کہایا استغفراللہ استغفراللہ یاللہ ڈیو ٹیم پہ میں نے فرض پڑھنا تھا دوزار انیس سو نوے میں میرے پر فجر کی فرض ہوئی تھی یاللہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے دوزار سولہ کی فجر کے ساتھ میں انیس سو نوے کی فجر کا ادا کر رہا ہوں یاللہ یہ جو چھبیس سال بعد بندگی کے پھریرہ لہرہ رہا ہوں چھبیس سال بعد گنچے کو گلاب بنا رہا ہوں چھبیس سال بعد سر کو جھکا گی اس دور کے سبحان ربی العالیٰ کی قضاء ادا کر رہا اللہ مجھے معاف فرما یہ کیفیت ناظرین ایندہ بھی فرائض کو زندہ رکھنے کی توفیق دے گی اور یہ کیفیت ندامت بھی دے گی اور یہ کیفیت فرائض کے ادایگی کا شوق بھی دے گی ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو توبہ کے اس کانسپٹ کو بھی سمجھتے ہیں کہ فرائض بھی لازم ادا کرنے ہوتے ہیں اگر فرائض ادا نہ ہوئے موض استغفار استغفار توبہ 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 کرنے سے یہ فرائض کا ڈیو ٹائم پہ ادا نہ کرنا یہ جرم تو معاف ہو جاتا ہے لیکن فرائض کی گنتی وہ اپنی جگہ قیم رہتی ہے میں نے توبہ کی علیہ نے کہا انیس سو نوے میں جو اپنے فجر پڑھنی تھی اب پڑھ دو کہ یعنی میں پڑھ دو تو انیس سو نوے میں بروقت نہ پڑھ جانے والی فجر کی نماز کی قضاء تو توبہ سے معاف ہو جائے گی لیکن انیس سو نوے کی نماز ابھی تک میرے سر پہ کھڑی ہے نو ایکسکیوز نو ریفیوز کوئی بہانہ نہیں ناظرین بلکل کوئی بہانہ نہیں تو یہ دوسری شرط ہے ناظرین کہ میں اور آپ سچی توبہ کے لیے ہر آدمی اپنے اوپر اللہ کی طرف سے آید کردہ فرائض جو عبادات کے روپ میں ہے اس کو ادا کرے اور یہ ہر آدمی کے ذاتی ذمہ داری ہے اپنی بلوغت کے بعد کے نظام تیہ کرے کہ زکاة کب فرض ہوئی حج کب فرض ہوا روزہ کب فرض ہوا اکامت دین کب فرض ہوئی الہ کلمت اللہ کب فرض ہوا یہ چیزیں تیہ کرے اور پھر ان کے اوپر استغفار کر کے ان کی ادائیگی کی صورتیں اہل علم سے مفتی کرام سے پوچھ کر پھر ادا کرے پھر وہ توبہ سے توبت النسوع کے دوسرے ذینے پہ آجائے گی چار ذینے ابھی بھی باقی ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آسان کام ہے جس عبادت نے کبیرہ گناہوں کو مقبول ترین نیکی بنانا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نیکی خود کتنی مشکل سے تیار ہوگی جس پانچزار نے سو دکانداروں سے آپ کو چیزیں لے کے دینی ہے وہ پانچزار خود کتنی مشکل سے کرنس کی تیار ہوتی ہے جس نیکی نے شراب کو جھوٹ کو چوری کو جوہے کو قتل کو زنہ کو نیکیاں بنا دینا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں یہ خود کبھی کتنے بڑے قبائر ہیں اور قبائر کو مقبول نیکیاں بنانے والی نیکی اس کے لئے کر تھوڑی سی ایفٹ کرنی پڑ جائے تو اکل بھی مانتا ہے پنچیت بھی مانتی ہے شعور بھی مانتا ہے دانائی بھی مانتی ہے وزڈم بھی مانتی ہے انسانی دانش بھی مانتی ہے کہ ہاں ہاں اس نیکی کو وجود دینے کے لئے جو پاپڑ بیلنے پڑے بیل دینے چاہیے تو دوسری چیز میں رمضان میں چونکہ میرے اور آپ کے ذمہ اولین کام ہے پہلے روزے کے ساتھ توبت النصور کرنا اور توبت النصور میں ندامت کا پہلو پیدا کرنا میٹے فرائض کو زندہ کرنے کی کوشش اور کابش کرنا اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے مجھ اور آپ کو توبت النصور ادا کرنے کی توفیق دے ندامت بھی ادا کرے فرائض کو ادا کرنے کا وہ حج کے روپ میں ہو زکاة کے روپ میں ہو نماز کے روپ میں ہو تلاوت قرآن کے روپ میں ہو دین کو زندہ کرنے کے روپ میں ہو یا جتنے باقی روپ ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق دے سبحان ربکہ رب العزت اما یسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ